this is ڈاکٹر نوان شاہ and i welcome you to my channel میں آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی important topic پہ current affairs کا domestic affairs کا پاکستان affairs کا یہ topic ہے recently تمام پاکستان کے اندر ایک بات گردش کر رہی ہے یہ certain circles کے اندر یہ بات گفتگو یا discussions کے اندر چل رہی ہے کہ جنرل ایکشنز جو ہیں پاکستان کے اندر کب ہو رہے ہیں national assembly جو ہے dissolves ہو گئی ہے provincial assemblies بھی dissolves ہیں caretaker set up ہے ملک کے اندر وہ چل رہا ہے so let us see what happens کہ جنرل الیکشن کب ہوتے ہیں 90 days کے اندر ہوتے ہیں یا election commission of پاکستان as per its ease وہ constituencies کا معاملہ solve کر کے اس کو جو ہے الیکشن کرواتا ہے لیکن اس کو تو ہم بات کریں گے ہی کریں گے لیکن اس کے parallel ہم یہ کہنا چاہتے ہیں what is happening in the region region کے اندر کیا ہو رہا ہے global politics کے اندر کیا ہو رہا ہے and where are we standing ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارے ملک کے اندرونی اور بیرونی مشکلات کیا ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا arch rival india جو ہے in the meanwhile وہ پہنچ رہا ہے چاند پر چاند کو research purposes کے لیے جبکہ ہم ہی ہیں ایک دوسرے کی لیک پولین کے اندر مصروف ہیں اور اس کشم کشم کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اس کشم کشم کے اندر انڈال جائیں کہ what will be the future path of our country political turmoil اس حد تک بڑھ چکا ہے اور domestic political affairs جو لوگ ہیں وہ مہنگائی کے ہاتھوں اتنے تنگ کیوں ہیں inflation اور روز مرہ جو ہے ڈالر کی بڑھتی قیمتیں چیزوں کی بڑھتی قیمتیں petrol اور اس کے علاوہ ضروریات زندگی کی جو قیمتیں ہیں وہ اسمان سے باتیں کر رہی ہیں what is the core problem this will we will discuss in our today's discussion until now this is dr. Manishir Gman Ali Shah or thank you for watching